بسم اللہ الرحمن الرحمن چالیس سال تک خادم رہا چالیس سال تک میں ان کی بارگاہ میں خدمت کی لیکن میں نے کہا دیکھا کہ غوث پاک عشاء کی غضو سے فجر کی نماز چالیس سال تک چالیس سال تک مسلسل عشاء کی غضو سے فجر کی نماز غوث پاک میں ادا کی اب الفتح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار نفل نماز روزانہ ادا کرتے پندرہ سال تک مسلسل روزانہ عشاء کے بعد ایک کلام اللہ کی تلاوت مکمل کی ایک کانگ پکھنے ہو کر بارہ سال مسلسل رات کی تاریخی میں ایک کلام اللہ کی مکمل تلاوت شاکشادی فرماتے ہیں ایک رونے والا مقت المکرم اللہ کی زیارت کرنے کیلئے جاتا ہے غور غور یہاں سے ایک سبق دینا چاہتا ہوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں شیخ شادی فرماتے ہیں وہ کوئی معاملے نمی نہیں غوث پاک قابط اللہ کی زیارت کرنے کیلئے جاتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی اقلاف کو پکرتے ہیں وزار و قطار روتے ہیں اللہ حوال پر قبیدہ اور زبان پر جاری ہوتا ہے مولا اگر میرے عمال تری بارگاہ میں مقبول اللہ ہوتے ہو غوث پاک زار و قطار رو رہے ہیں اور زبان پر جاری ہے اے مولا میرے عمال تری بارگاہ میں مقبول اللہ ہوتے ہو تو قیامت کی دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ مجھے تیرے بندوں کے سامنے ذریل و رسوہ نہ ہونا پڑے اللہ حوال پر قبیدہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے اے پھوٹ پھوٹ کر رونے والے آخر اپنا نام تو بتا تیرا نام کیا ہے تو کہاں سے آیا ہے اپنی جگہ کا نام تو بتا اللہ حوال پر قبیدہ وہ سے پاک پا رہے ہیں اور زبان پر ہی الفاظ چالی ہے اے مولا اگر میرے عمال تری بارگاہ میں قبول نہ ہوتے ہو تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا اللہ حوال پر قبیدہ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے اے پھوٹ پھوٹ کر رونے والے آخر اپنا نام تو بتا دے تیرا نام کیا ہے تو وہ سے پاک فرماتے ہیں انا عبدالقادر جلالی بغدادی میرا نام عبدالقادر جلالی ہے اور میں بغداد عبرت بکلو غصے پاک کا غلام بتانے والوں اپنے آپ کو غصے پاک کا خادم بتانے والوں غصے پاک کی زندگی سے عبرت بکلو اتنے بڑے عافید اتنے بڑے زاہید اور یہ ہی گئی کس سردار ہونے کے باوجود بارت آئے خدا بطی میں اس قدر زارو قدار رہے ہیں لیکن آج ہماری عبادت اور ریاضت کا جائزہ لیے جائے آج ہم اپنی عبادت کا جائزہ لیے تو ہم ہفتے میں جمعہ کے منی نماز پڑھ لے کیلئے جاتے ہیں اللہ ہو اکبر کبیرہ اگر آج ہم اپنے اوپر غور و فکر کرے تو ہمارا پورا دن لوگوں کی برائیت کرنے میں نکل جاتا ہے لوگوں کی چکل خوری کرنے میں نکل جاتا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ ایک تائم کی نماز نہیں پڑھتے کیا فرماتے ہیں کریم آقا کہ جب پہ نمازی انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی قبر میں نمیان بے صاف مسلط کر دیا جائے گے اور ایک صاف کی طاقت قالم یہ ہوگا کہ اپنی تم کو اگر وہ کسی پہار پر مار دے تو وہ ریضا ریضا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہتے ہو کہ سب دیکھا جائے گا سب ہو جائے گا اگر کوئی عالمی دین کہیں نماز پڑھو تو کہتے ہو کہ نماز پڑھ کے کیا ہوگا قبر میں دیکھا جائے گا حشر میں دیکھا جائے گا ارے مسلمان کیا دیکھا جائے گا اللہ ہو اکبر کبیرہ قبر میں تو کیا دیکھے گا حشر میں تو کیا دیکھے گا حشر کا وہ دین ہوگا اللہ ہو اکبر کبیرہ وہاں کوئی بھی کسی کا پرسان خاللہ ہوگا کوئی بھی کسی کی خبر نہ لے گا کوئی بھی کسی کی مددوار مدد نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ قیامت کے دن اللہ اکبر کبیرہ کیا منظر ہوگا ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اسی منظر کو رب تبارہ کا وطالہ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے اللہ تبارہ کا وطالہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنتی جہانمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ جہانمیوں میں کیوں جا رہے ہو اس کا گیا ریزر ہے اس کی کیا بجا ہے اس کا کیا سبب ہے آخر تمہیں جہانمی کے لازتے میں کیوں میزا جا رہا ہے آخر تمہیں جہانمی میں کیوں ڈالا جا رہا ہے ایسی کیا بجائے تو جہانمی کہیں گے لَمْنَكُمِلْمُسَلِّنَ ہم نماز نماز پا کرتے تھے اللہ اللہ برکبیرہ آج نمازوں کو چھوڑتے ہو اور کہتے ہو کہ قیامت کے روز ہماری بخشش ہو جائے گی اللہ حوال پر قبیرہ قبر میں ہم پہ آسانی رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا مسلمانوں اگر تمہیں نمازوں کو چھوڑا تو تمہیں کوئی نہیں اپنے زندگی کا جائے اپنے آپ کو بدلو اللہ والوں کی تاریخ پھلو کوئی بھی اللہ کا ولی بے نمازی نہیں اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے آسانوں پر مسجدیں ہوتی ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتی ہیں اللہ والے نماز پا کرتے تھے تو سب سے اہم مسئلہ ہی نماز کا اسلام میں دوسرا ایمان کے بعد میں نماز کا ہی نمبر ہے اگر تم نماز چھوڑو گے اللہ والوں کی بارنہ میں آؤ لیکن پہلے نماز بعد پہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا نماز نہیں پڑھو گے اور ان کی بارگاہ میں حاضرت ہوگے اور ان کی بارگاہ میں آکر کے دعائیں مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی اللہ وقت پر کبھیدہ نماز چھوڑو گے اور یہاں آکر کے چادریں چڑھاؤ گے پتھیلیں بناو گے تو یہ تو اللہ تبارہ کا وطالہ تمہیں تمہارے پتھیلوں کو تمہارے چادروں کو قبول نہیں نماز ضروری ہے زندگی کے اندر میں نے قرآن مجید سے ایک آیت پیش کر کہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ والوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے مدد کرنے والے ہیں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے پہچان ہیں آپ کو رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوا کرتا ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آجائے بے شک سبحان اللہ اور ولایت کی تین قسمیں لکھیں علامہ اکرام نہیں ولایت فطری ولایت اتائی ولایت جو عبادات اور ویازات کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے یعنی کی کوئی انسان اللہ تبارہ کا وطالہ کی عبادت کرتا ہے تقوے والا ہے پریزگار ہے تو اسے عبادت اور ویازت کے ذریعے ولایت کا منصہ مل جاتا ہے اور ایک ولایت فطری ولایت فطری کسے کہتے ہیں مادرِ ذات ولی جیسے کی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ مادرِ ذات ولیاتی سبحان اللہ بے شک اور اور مادرِ ذات ولی غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ان کی یہ کرامت بڑی مشہور کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا اور ایک ہوتی ہے ولایت اتائی یعنی کی کسی اللہ والی کی نظر پڑ جائے تو اسے ہماری دنیا بھی بدن جائے اور آخرت سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں الگ الگ قسم پہ روشن 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 وقت نہیں ہے ولایت اتائی کارتی ہوتی ہے کہ اللہ والی کی نظر پڑ جائے تو اسے ولایت کا درجہ مل جاتا ہے مل جاتا ہے جیسے کہ گوزے پاک رضی اللہ کی بارگاہ میں چور آتا ہے چور آتا ہے چوری کنیت سے وہ دیکھتا ہے کہ صاحب مکان ابھی جاگ رہا ہے ابھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ میں اس کے مکان میں جا کر کیوں چھپ جاؤں اور جب یہ سو جائے گا جب یہ نیند میں ہو جائے گا نیند میں مفتلا ہو جائے گا تو میں اس کی گھر سے مال و ذر کو چھرا کر کے لے جاؤں گا لیکن اسے معلوم نہیں یہ گوزے پاک جو لوہ محفوظ تکہ دیکھ رہے ہیں چور کے مکان میں چھپ جاتا ہے گوزے پاک رضی اللہ تعالیٰ میں عبادت میں مشغول ہیں عبادت کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار فلا علاقے میں ایک قطب فوت ہو گیا ہے فلا علاقے میں ایک قطب کی ضرورت ہے وہاں کسی قطب کا انتخاب فرماتی ہے وہ سے باق فرماتے ہیں رات کا سنناتہ ہے رات کی تاریخی صبح کو آجانا صبح کو میں انتظام کر دوں گا وہ کہتا ہے سرکار نہیں ابھی کرنا ہے اگر آپ نے ابھی نہیں کیا تو وہاں کی قوم میں انتشار پھیل جائے گا وہاں کی قوم میں جھگڑا اور فساد ہو جائے گا وہ سے باق کہ میرے سرکار ابھی وہاں انتخاب کر دی دیئے کسی قطب کو وہاں ابھی بھیج دی دیئے وہ سے باق فرماتے ہیں جاؤ میرے مکان کے فلا حصے میں فلا قونے کے اندر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے ایک اللہ کا قطب بیٹھا ہے جاؤ اسے لے جاؤ اللہ اکبر قبیرہ وہ جاتا ہے جانے کے بعد میں اس چور کے بارگاہ میں جاتا ہے اب وہ چور نہیں رہا اب اللہ کا ولی بن گیا ہے ایک قطب بن گیا ہے کیونکہ نکھائے غوثِ آزم نے اسے ولی قرار دے دیا ہے قطب قرار دے دیا ہے اللہ اکبر قبیرہ وہ سے باق فرماتے ہیں جاؤ میرے مکان کے فلا قونے میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے اسے لے جاؤ وہ جاتا ہے کہتا ہے کہ حضور غوثِ باق نے آپ کو فلا علاقہ کے لیے آپ کہاں قطب کا انتخاب کر دیا ہے آپ کو قطب بنا دیا ہے آپ کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ وہ چور کہتا ہے میں تو ایک چور ہوں اور چوری کرنے کے لیے آیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ اب تم چور نہیں رہے بلکہ نگائے غوثِ آزم نے تمہیں قطب قرار دے دیا ہے اب تم چور نہیں رہے ہو بلکہ ایک علاقے کے قطب قرار دے دیا ہو ہمارے ساتھ میں چلو اور اپنے منصب کو سمال نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بیزانِ غوثِ پاک عرصِ مبارک لامہ جشان صاحب قبلہ حضور پدن شاہ رحمت اللہ علیہ سرزمینِ دبقہ عرصِ مبارک یہ ہیں اللہ والے جو ایک نظر میں چاہے تو اللہ کا قطب بنا دے اللہ کا ولی بنا دے اللہ کا نیک بندہ بنا دے اور آپ کو بتاتو ان سے ہمیں نفرت نہیں کرنی ہے رب فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے مخالفت کرتا ہے جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے اللہ خوبط پر قبیرہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اعلانِ جنگ جنگ تو مجھ سے اعلانِ جنگ اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب جب کوئی میرا نیک بندہ ہو جاتا ہے میرا دوست ہو جاتا ہے میرا ولی ہو جاتا ہے تو میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کھاتا ہے اللہ هو اکبر قبیرہ رب فرماتا ہے جب وہ اس سے جو مانتا ہے میں اسے عطاستا ہے ان سے بغض نہیں رکھنا ہے ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے ان کا راستہ کیا ہے لوگوں کوemp lucrop کرنا ان کا راستہ کیا ہے نماز پھلنا ان کا راستہ کیا ہے پڑوں سے سے خیال رکھنا ان کا راستہ کیا ہے بڑوں کا اترام کرنا ان کا راستہ کیا ہے چھوٹوں سے پیار کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا ان کا راستہ کیا ہے اپنے بچوں کے علم دین کی دولہ سے آراستہ پہ راستہ کرنا ان کا راستہ کیا ہے اپنے خروں کے اندر ذکر رسول ذکر خدا کرنا ان کا راستہ کیا ہے اپنے خروں میں نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوک یہ ہے ان کا راستہ لیکن آج افسوس ہوتا ہے معاشرے پر جب نظر ڈالی جاتی ہے افسوس ہوتا ہے کسی شادیوں میں شادیاں میں جب گیا جاتا ہے کسی میریج پارٹی کو بیٹر کیا جاتا ہے اللہ حوام پر کبیرہ چھے چھے سال کی بچیاں سال سال کی بچیاں اللہ حوام پر کبیرہ ان کے بال کپے ہوتے ہیں ہوتوں پر لیوشتگ لگی ہوتی ہیں چہرے پر فیس بوڈر لگا ہوتا ہے ان کے بدل پر چھوٹ کپڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی وہی بچیاں ہیں اللہ حوام پر کبیرہ کہ یہ حضرت فادمہ تو زیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنید ہے کہ یہ مریم کی کنید ہے اللہ حوام پر کبیرہ دل میں یہ تصبت نہیں آتا بلکہ یہ لگتا ہے یہ تو کفار و مشرقین کی خرقی ہوگی یہ تو کفار و مشرقین کے خرقے بچے بچے آج یہ ایک فیشن بن چکا ہے مجھے بتاؤ چھ سال کی بچی ہے ساتھ سال کی بچی ہے آٹھ سال کی بچی ہے کہ وہ اپنے ہوتو پر لگا سکتی ہے اپنے چہرے پر فیس بوڈر لگا سکتی ہے اپنے بالوں کو کاٹ سکتی ہے مسلمانوں نہیں اپنے بالوں کو وہ نہیں کاٹ سکتی بیوٹی پالر وہ نہیں جا سکتی مارگیٹ سے وہ کپلے نہیں لگے کہ اس کی بہن سکتی ہے آخر وہ کپلے چھوٹے چھوٹے کہاں سے لاتی ہے کہاں سے بینتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کی ماں اسے بیوٹی پالر میں لے کر لی جاتی ہے اس کے بال کرواتی ہے اس کے چہرے پر فیسٹوڑا لگواتی ہے اس کے ہوتو پر لیوشٹک لگواتی ہے اور جب وہ بچے گیارہ بارہ سال کی عمر میں پہنچ آتی ہے تو پھر اس کی ماں کو اسے بیوٹی پالن لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ خود بیوٹی پالن جا کر کے میک اپ کرتی ہے مارچ کیون سے جا کر کے چھوٹے چھوٹے کھپڑے لاتی ہے اللہ ہوت پر کبیرہ اللہ ہوت پر کبیرہ اس کی عادت اس قدر بڑھ جاتی ہے جب وہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں پہنچ ہی ہے تو اس کا باپ اس کو موائل لے کر کے دے دیتا ہے اللہ ہوت پر کبیرہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں یوٹیوب بھی موجود ہے اس میں پیس بک بھی موجود ہے اس میں ایشٹائی رام بھی موجود ہے درہ درہ کے گندے ایپ اس کے عمر موجود ہے وہ بچے جب پھول لے لیتی ہے ایک دن چلاتی ہے دو دن چلاتی ہے تین دن چلاتی ہے یوٹیوب جب چلاتی ہے تو اس پہ گندی گندی ویڈیو وائلو ہوتی رہتی ہے ایک دن نہیں دیکھتی دو دن نہیں دیکھتی دن دن نہیں دیکھتی آخر کار اس کی نظر پر جاتی ہے اور وہ بچی آخر موائل کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ بچی رات کی تاریخیوں میں کسی غیر انسان سے پاس کرنا شروع کر دیتی ہے رات کی تاریخی میں یہ مندر اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے اس کا باپ بھی دیکھ رہا ہے لیکن منع کیوں نہیں کر رہا ہے یہ سب غلط عادتیں اس کی ماں اور اس کے باپ بے شک بے شک سبحان اللہ حق آج معاشرہ ہمارا بہت غلط راستے پہ چل رہا ہے یہ مشرمانوں اپنے معاشرے پہ چل کر لو آج چھ سات سال کا بچہ ہے وہ ڈان وڈان وڈان اور آج کل کی ہماری ماں بھینے اس قدر نلائق ہو چکی ہیں چھ سات سال کا بچہ ہے اسے ڈانس کر رہی ہے اور انکل آجائے چچا ان کے آجائے تو اس بچے سے کہتی ہیں بیٹا اپنے انکل کو ڈانس کر کے برکے 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 اللہ حق اکبر اللہ حق اکبر کہتی ہیں بیٹا اپنے انکل کو ڈانس کر کے تک دکھا دے تو کیسا ڈانس کرتا ہے وہ بچہ ڈانس کر کے دکھاتا ہے اللہ حق اکبر کبیرہ اور وہ چالیس سال پچاس سال کا اوٹ اس کا ڈانس دیکھنے کے بعد میں کہتا ہے بیٹا تو نے بہت اچھا ڈانس کیا تو بہت ترقی کرے یہ معاشرہ ہمارا ہے ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو کل میں یاد کھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سنائیں انہیں ٹیم میں دکھائی جاتی ہیں انہیں ڈانس پارٹی میں لی جائے جاتا ہے انہیں ڈانس کرنے کے طریقے دکھائی جاتے ہیں اے لوگو یہ بچے تمہارے فیوچر ہیں تمہارا مستقبل ہے آنے والا کل ہے اگر یہ بچے تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو یہ تمہارا ایسا سرمایہ ہے ایسا سرمایہ ہے کہ تمہیں برباد ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں رہو ان کا خیال رکھو ان پہ سخت نگرانے رکھو دیکھا نہیں تمہیں بابا پر بچپن ہے آپ کا ان کی والدہ ہے محترمہ کہتی ہی بیٹا نماز پڑھا کرو نماز وہ کہتے ہی ماں نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا ماں کہتی ہی بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے ملے کیا آج کی ماں نہیں کہے سکتی بیٹا نماز پڑھو گے تو تمہیں چوکلیٹ ملے گی نماز پڑھو گے تو تمہیں برگر ملے گا نماز پڑھو گے تو تمہیں پیزا ملے گا کہ اس طرح کی لعلت دے کر کے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکتی بچوں کو روزیدان نہیں بنا سکتی بچوں کو انسان نہیں بنا سکتی اے لوگوں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اچھی شکر دو اچھا درس دو اگر انہیں اچھی تعلیم دو گے تو تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی تمہاری آخرت بھی سبر جائے گی قیامت کے دن رب تبارک اوہ تعالیٰ تم سے سوال مرے گا اے انسان تجھے میں نے اولاد دی تھی تمہیں اس کا کیسا استعمال گیا سوال کہ تجھے اولاد دی تھی تُو نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا نہیں سکھائی تُو نے اپنے اولاد کو نماز پڑھنا سکھائی یا نہیں سکھائی تُو نے اولاد کو اولیئی قرآن سے محبت کرنا سکھائی یہ سب پوچھا جائے گا تم سے اور بڑی سخت پکڑ ہوگی تمہاری تو میں کہنا یہی چاہوں گا کہ اپنے گھروں کے ماحول اچھی کرو اپنے سوسائیٹی اچھی کرو اپنے دشتداروں کا خیال لکھا کرو یہ اللہ والے یہی پیغام دیتے ہیں یہاں کوئی یہ رسمی محفیلے نہیں ہے کہ علامہ آئے چلائے کہ علامہ اکرام جو بات بتائیں اس کے عمل کیا جائے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے اسلام کو پڑھو گے تو پریشانی ہے کبھی بھی نہیں آئی آج لوگ رشتداروں سے بے بجا تعلق ختم کرتے ہیں رشتداروں سے بے بجا تعلق ختم کرتے ہیں رشتداروں سے بے بجا تعلق ختم کرتے ہیں اس کی عبادت اور ریاضت اور اس کی توبہ سبے برات میں بھی قبول نہیں آج کہتے ہو پریشانی آ رہی ہے کس کس بات کو بتایا جائے کس کس بات کو انوانے سخن بنایا جائے کس کسی ٹوپک پر بولا جائے ایسی کونسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے تو میں کہنا یہی چاہوں کہ مسلمانوں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ بھی وم ہیں اللہ کی بارغہ میں جھک جاؤ اور اپنے غلاموں سے تولا کر لو اور اس کے سچے اور فکے غلام بن جاؤ عبادت اور یعظت کر کے اپنے غلاموں کی معافی تلافی کر لو تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے یہی مقصد ہے لیڈا یہاں پر انداز بیعہ کوئی شوق نہیں ہے شاید اور جائے تری دن تو یہ آج اہد کر کے جاؤ میں نماز پڑھ دی ہی اپنے پلوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بڑوں کا احترام کرنا ہے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے میں اپنے تقریر کو ابھی منقطع کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارغہ میں دعا ہے میرے کہنے میں آفندات کے سننے میں جو بھی غلطیاں سرزد ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدق میں باب فرمائے اور ہم سب کو بالخصوص مجھے ان تمام چیزوں پر لکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک مرتبہ سبھی حضرات کرنے تو یہ قبر کرلیں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ